لوگوں نے بیویاں مروا دی ہیں بیٹے مروا دی ہیں باپ مروا دی ہیں اورنگزیب عالمگیر جیسا بندہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت عالم ہے اس نے نہ کوئی نمک کہتے ہیں نہ نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی چھوڑا حتیٰ کہ باپ بھی نہیں چھوڑا سلمان شکو پیش ہوا اس نے کافی دیر کے بعد اس کو دیکھا تھا یہ وہ سچا ہنڈسوم بوئی دارا شکو کا بیٹا سلمان شکو ایوی بڑی واس شاہ خود دارنگزیب کہتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا میں احران رہ گئے لیکن میں نے کہا نہیں خوبصورت تسام بھی بہت ہوتا ہے سب مروا دیئے تو یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہیں آج انڈیا ہنڈرڈ اینڈ ففٹی بلین ڈالر ایک سو پچاس ارب روپے کی ایکسپورٹ کرتا ہے یہ آئی ٹی کی اور دنیا میں ہم کتنا نام ہے سعودی عرب سعودی عرب سعودی عرب کا ٹروٹل تیل جو بیٹا ہے ایک سو داس بلین ڈالر if i am not wrong انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ آئی ٹی کی وہ سعودیہ کی آئل ایکسپورٹ سے بڑھ چکی اور وہ مطلب اس نے بہت ایکسپنینشلی گروہ کیا and there are the reasons bad it کیونکہ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا کے اندر آئی ٹی کے اندر پورا ایکسپورٹس نے دیولپ ہو مطلب انڈیا میں تو ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ مطلب جو ایک ایک ارب ڈالر کا سٹارٹا پا رہا ہے وہاں پہ یہاں بات ہو رہی ہے انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ارب کنٹریز کی آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو آئل ایکسپورٹ ہے اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو یار یہ تو ایسا تو ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اور کوئی چیز آپ کو پستینی ملی ہوئی ہے تو پستینی چیز ختم ہوگی اور ٹیلنٹ سے آنے والی چیز جو نیا آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ آئے گی ایسا ہوتا ہے آپ میں دیکھا ہوگا اور آنگے ویڈیو میں حسن نسار بھی ہے حسن نسار وہ ہی اپنی پرانی بکواس کر رہے ہیں ان کے پاس بکواس ہی انہیں کی ہے لائف ٹائم میں حالکہ ان کو بہت ایڈمائر کر رہا تھا لیکن جب سے میں نے کہا اسلی چہرہ دیکھا ہے آپ مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ بھی بڑا دوگلا ہے تو بتاؤں گا دوگلا کیسے ویڈیو کے لازٹ میں اس ویڈیو میں آپ آنکے دیکھیں گے کس طریقے سے پاکستانی میڈیا بھارت کی جو ایٹ ایکسپورٹ ہے اور بھارت میں جو چینجس آئے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہالانکہ چینجس کی سب سے بڑی بجا ہے میرے خیال سے انٹرنیٹ بلیب می جو نئے ابھی سٹارٹ اپ سٹارٹ ہوئے ہیں ان کے پیچھے سب سے بڑا مطلب ایک ایمپیکٹ ہے 4G انٹرنیٹ کا ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات پیش ان کو سبسکرائب کرے گا پاکستان پیچھے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں وہ ایم نوٹ رونگ انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ ایٹ کی وہ سعودیہ کی آئل ایکسپورٹ سے بڑھ چکی اور وہ مطلب اس نے بہت ایکسپنینشلی گروہ کیا کیونکہ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا کے اندر ایٹی کے اندر پورا ایکسپورٹ ہو پاکستان میں سٹارٹ اپس کا سکوپ کیا ہے فیوچر کیا ہے مطلب انڈیا میں تو ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ مطلب جو ایک ایک ارب ڈالر کا سٹارٹ اپ پا رہا ہے وہاں پہ یونکون جنہیں آپ کہتے ہیں ایک ایک ارب ڈالر کا اور میں دیکھ رہا تھا ریس انڈی کوئی 332 بلین ڈالر ان ٹرمز او یونکون انویسمنٹ آئی ہے اور میرے حال ہے دنیا کی ثرڈ بلارچس ڈسٹینیشن ہے ان ٹرمز او یونکون آفٹر US, China and then India تو آپ پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں سٹارٹ اپس کا فیوچر جو آپ نے فیکٹرز بتایا ہے میں انڈیا سے جنگ اپنی جگہ انڈیا کی سلالتیں اپنی جگہ دیکھیں اگر انڈیا میں ہوا ہے یہ پہلا یونکون بڑھ رہا ہے تو وہ پہلے چار پان سال پہلے بنا ہے اور اب دیکھیں کہ اس کے بعد ایکسپنینشل گروہ ہوئی ہے پہلے انڈیا میں بھی نہیں تھے لیکن وہ جو آپ کے پاس جو سٹارٹ اپس بنتے ہیں ایسے سٹارٹ اپ کے یونکون بڑھیں ان سے پہلے ایک سیڈنگ گراؤن تیار ہوتا ہے جو وہ جو گریڈنگ گراؤن تیار ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹی 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 SMEs develop ہوتی ہیں اور ان SMEs کی وجہ سے ایک نیٹ ورک SMEs کا develop ہوتا ہے اس کے اندر سے پھر یہ possibilities نکلتی ہیں کہ ان میں سے کوئی یونکون نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شہدہ سے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے بی سال پہلے کوئی ایک ایک یونکون نہیں کر رہا ہوتا تو پہلے وہ ایکو سیسم develop ہوتا ہے پاکستان کے اندر انفورچونیٹلی آئی ویل نوٹ کبھی آئی میپ سے مانگ رہے کبھی سعودی عربیہ ہمارے مسلم امہ والے برادر جو ہیں اب انہوں نے بھی کہا بھئی کون سے مسلم امہ کوئی نہیں بھئی اپنا کام کرو جو کرنا کرو ہم سے مانگنے کے لیے نہ ہو کبھی چین کے پاس ہم چلے جاتے کبھی دوبائی کے پاس چلے جاتے اس کی وجوہات ساری یہ ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو چیلنجز کیا ہیں اور اس کو کیسے کوپ آپ کر سکتے ہیں ان ٹرمز ای کامرس اور یہ ان ٹرمز اف جو سٹارٹ اپس ہے اس کو جو بھی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے لوگوں کو سکن کرنا جس طرح آپ نے لیبر ایشیوز کا بتایا جیمیل ریسورس کا آپ نے بتایا کہ ہمارے لیے چیلنجز ہیں تو کائنٹی زیرا آخر میں میں یہ بھی بتائیں دیکھیں چیما صاحب بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ گلوبل اپورٹونٹی ہے یا نہیں ہے بلکہ ایک دفر کسی نے پوچھا تھا what is your reason of success to be the richest person on the face of that تو he said that I was at the right time at the right place so کیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ as a Pakistani nation either way are at the right time at the right place or not so دیکھیں 2000 کے اندر پاکستانی جو لیبر تھی it was more expensive as compared to China India and Bangladesh threat ہے جس کی طرف ابھی آپ نے ذکر کیا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے values کا کیونکہ وہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ اسی society سے آ رہے ہیں اور ان کا وہ business acumen نہیں ہے technical knowledge آ گیا business کرنا بھی آ گیا but somehow کیونکہ وہ temptation ہوتی ہے زیادہ پیسہ آنے کی تو وہ جو commitments ہیں کیونکہ آپ popular ہوتے ہیں اور business آنا شروع ہو جیتا ہے آپ commitments کو پورا نہیں کر پاتے تو کہیں الحمدللہ کہ اب یہ بطور perfume use ہوا کرے گا اور پورا ملک کسی طرف جا رہا ہے آٹا جو ہے اس کی آپ وہ بنا کے رکھنے اس کا close up روٹی کا اس کو frame کرا لیں اس طرح کی چیزیں ہیں معاملہ شروع ہیں ایک فتام دیکھے کہاں ہوتا ہے سر سننے میں آرہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کچھ دن بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں وہ تمام شکلیں جن سے ہمیں بیزار ہونے کا اندیا دیا گیا تھا اور ہمیں یہ دکھایا گیا تھا کہ آئینہ ایسا ہی ہے کہ ان کو دکھائیں اب وہ ساری کی ساری شکلیں واپس آتی جا رہی ہیں سر دیکھیں بات سنیں مجھے آپ ایک تو سوالوں کا جواب دیں تاکہ آپ کے بیورس کو بات سمجھنے میں مزید آسانی ہوں سر پہلی بات یہ ہے کہ ایک فائننس منسٹر ہوتا کیا ہے وہ منشی ہوتا ہے وہ کوئی پیٹی ایک آنٹنٹ ہوتا ہے وہ کوئی کلارک ہوتا ہے اچھا ظاہر ہے نہیں وہ تو پولیسی موٹی موٹی بات بے شکل مجھے دوسری بات یہ ہے کہ ورچول کانفرنسز ہو رہی ہیں دنیا میں عام ہیڈز آف ہیڈز آف تی سٹیٹ بھی اس پہ مقالمہ کرتے ہیں کمیونکیٹ کرتے ہیں ایک دوسری بس تو اس کو وہاں کیا تکلیف ہے وہاں بیٹھ کے سارا کام کریں وہاں بیٹھ کے مونٹر کرنا سن دو ہزار بائیس میں بھائی میرے یہ مشکل ہے ہم لوگ اگر کبھی باہر جاتے ہیں تو باہر بیٹھ کے اپنے چینلز پر ہم لوگ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کس سمانے میں اس نے آکے یہاں کیا کرنا ہے گھر کا نام ہجی بیری ہجی بیری آوس پیشہ ہیرا بھیری دیکھو یہ بنیادی طور پہ آ رہے ہیں شہباز شریف پہ چیک رکھنے کے لیے اس کو مونٹر کرنے کے لیے یہ یاد رکھنا ہفتوں کے اندر بات کھل کے سامنے آ جائے گی ہفتوں میں آنے کے بعد میٹر ڈاؤن کرنا ہفتوں کا آج سے نہیں اس کے بعد آپ دیکھنا ہے کیا تماشا ہوتا ہے اس کی وجہ ہے دیکھو یہ دنیا کا بنین و انسان کی ٹوٹل تاریخ ہے اس خیل میں باپ بیٹا کوئی شہنی ہوتے لوگوں نے بیویاں مروا دیں بیٹے مروا دیں باپ مروا دیں اورنگزیب عالمگیر جیسا بندہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت عالم اس نے نہ کوئی نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی چھوڑا حتی کہ باپ بھی نہیں چھوڑا سلمان شکو پیش ہوا اس نے کافی دیر کے بعد اس کو دیکھا تھا یہ وہ سچا ہنڈسوم بوئی دارہ شکو کا بیٹا سلمان شکو ایوی بیڈی وہ شاہ خود دارنگزیب کہتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا میں حیران رہ گئے لیکن میں نے کہا نہیں خوبصورت تصام بھی بہت ہوتا ہے سب مروا دیئے تو یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق ہیں وہ ان کے تو دور دور تک تو آگے پیچھے اقتدار نام کی کوئی چیز نہیں تھی آج لگتا ہے پاکستان بنا ہی ان کے لیے تھا تو بھائی کیا میاں نواز شریف وہاں بیٹھ کے یہ کنسر نہیں ہوگا کہ اگر بھائی ہٹ ہو گیا جیسے وہ بندہ پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ کے طور پر ایک کامیاب وزیر اعلیٰ نیک ٹو نیک مقابلہ اگر کریں یہاں اس کی بڑی ہے کہ بھائی اوپر وزیر اعظم تھا تو بڑی آسانیاں تھی میرا خیال ہے کہ پرویز چوزری پرویز علیہی کے ساتھ میاں شہباز شریف کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں نیک ٹو نیک مقابلہ تو وہ چاہے گا کہ ان حالات میں شہباز شریف ٹیک آف کر جائے تو بھائی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی تھی بھارت کے آئی ٹی ایکسپورٹ کس طریقے سے بیٹ کر چکے ہیں ساؤدی ایریویا کی آئل ایکسپورٹ کو تو میں نے آپ کو بتایا آپ نے اپنے لائف میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھوں گے جو کافی بڑے آدمی رہوں گے بہت بڑے آدمی رہوں گے پستینی جائے جات پروپٹی لیکن آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھوں گے جو گریب سے بہت بڑے آدمی بنے ہیں آپ کے سامنے دس بیس سال میں ایسا ہوا ہے اور میں نے تو دیکھا ہے obviously تو میں نے بولا نا جو ٹیلنٹ رہتا ہے ٹیلنٹ کی دم پہ بھی آپ بہت آنگے جا سکتے ہو آئی ٹی انڈیا کا ایک ٹیلنٹ ہے آئی ٹی میں جو گروت آئی ٹی میں جو ہم نے revolution لائیا وہ انڈیا کا ٹیلنٹ اور میرے ساپ سے ایسے ٹیلنٹ بہت سارے ہیں بھارت میں اور میں بولا آپ کو کی یونیکارن یونیکارن آپ سمجھتے ہو اگر آپ نہیں سمجھتے تو پلیز جا کے سرچ کرو ایک اراب سی اوپر کا سٹیٹ آف کو یونیکارن کہتے ہیں تو جو یونیکارن ابھی آپ نے حال فلال میں پچھلے دس سال دس سال تو نہیں پچھلے پانچ شے سال میں جو دیکھے ہوں گے انٹرنیٹ revolution انڈیا میں 2016-17 سٹارٹ میں آیا فورجی اس کے بات سے یہ سب کہانی شروع ہو ہی ہے میں مانے نہ مانے انٹرنیٹ نے بہت زیادہ لوگوں کو ایک پرکار سے بہت زیادہ لوگوں کو ایک پرکار سے مطلب ڈیبلپ کیا ہے ہر چیز میں اور ایسا نہیں ہے اس کا نقصان بھی ہے انٹرنیٹ سے ہوا کیا آن لائن شاپنگ آبیسلی آن لائن شاپنگ کا آپشن آیا آن لائن شاپنگ کے آپشن سے ہوا کیا گھر گھر سے لوگ سیلنگ کرنے لگے بہت سارے بیپاری بڑے لیکن جو پہلے سے جو بیپاری تھے ان کو اس کا disadvantage ہوا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی وہ بھوکے مرنے لگے آبیسلی ان کو ان کی دکانہ سو چل رہی تھی سو پرسنٹ تو 50% ہو گئی ہوگی لیکن چل رہی تھی بٹ یہاں پر نئے لوگوں کو روزگار ملا یہ میں نے تھوڑا سا اگزامپل دیا پیچرز جو کوچنگ پڑھاتے تھے آپ کو پتا ہے اب بھارت کے سب سے اچھے ٹیچر سے آپ کوچنگ پڑھ سکتے ہو آن لائن کوچنگ کتنی ساری ہیں کتنے بڑے بڑے سٹارٹ اپ ہیں بائی جو انڈیا کی سپانسرشپ لیتا ہے تو یہ سب ریزن ہے میرے ساپ انٹرنیٹ کا بہت بھالے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوا یہ ہوا وہ ہوا بہت کچھ ہوا ہے پچھلے پانچ سال میں اگر اتنا بھارت ڈیبل اپ ہو رہا ہے اتنا بھارت کا ہر جگہ یونی کون میں